اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب میں آپ کے سامنے پندرہ بیس منٹ بات کروں گا زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا ٹائم تو مجھے زیادہ دیا گیا ہے لیکن ایک تو یہ وقت بڑی تھکاوٹ کا وقت ہوتا ہے تھوڑی دیر اس وقت ہم ہوں قیلولا کرنے کا ٹائم ہے ہمارے تھوڑی دیر آپ لوگوں کی بھی چہروں سے لگ رہے گئے تو بہر تھوڑی دیر انسان کو آرام لازمی کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلو فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَقِيلُ قیلولا کیا کرو شیطان قیلولا نہیں کرتا قیلولا کا مطلب شورٹ نیپ آفٹر نو تو بہر کے وقت میں تھوڑا سا گلنے نے بابندی ہے گیا گلنے نا تھوڑا سا آرام میں جب بات کروں گا تو تھوڑا سا آپ کو بھی بولنا پڑے گا میرے ساتھ دینا پڑے گا میں ٹائم تھوڑا اس لیے لے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ذرا بیدار ہو کے میری بات سن لیں یہ جو ماشاءاللہ اسکول کے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے اور یہاں ٹیچرز بھی ہیں اور اچھی بات ہے آپ لوگ نے پردے میں خواتین کا انتظام کیا ہے وہ بھی میری مخاطب ہیں اس وقت دیکھئے ہم ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں فالو کریں نہ کریں لیکن ہم مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ کامیابی صرف اور صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے جیسی زندگی آپ نے گزاری ویسی ہی ہمیں بھی گزارنی پڑے گی ہر ہر چیز میں ہمیں کس کی اطاعت کرنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعویٰ آج دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں بہت بڑا دعویٰ ہے نا لوگ کہتے ہیں یار اتنے بڑے بڑے فلوسفر دنیا میں موجود ہیں وہ قانون سازی کرتے ہیں حالات کے لحاظ سے زمانے کے لحاظ سے ایک لاو باس ہوتا ہے اس میں ساری انسانیت کو مدد نظر رکھا جاتا ہے یونائٹڈ نیشن کا ایک لاو ہے امریکہ کی ایک اسمبلی ہے لندن کی اسمبلی ہے جرمنی کی ہے پورے یورپ کی ایک الگ اتحاد ہے یہ سارے کیا بے وقوف ہیں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات مسلمان گھم پھر کے ہر چیز میں کہاں آئے گا بھئے رسول نے کیا کہا ہے اس پہ تو حدیث موجود ہے یہی بات لے کر آتے ہیں نا مسلمان بھئے یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے یہ تو قرآن سے ثابت ہے مسلمان کی ہر بات گھم پھر کے کہاں آکے اٹکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی تو نبی نہیں پیش کیا ہے اللہ کا کلام ہے لیکن پیش کرنے ہم نے دائریکٹ تو نہیں اللہ کو دیکھا ہم نے دائریکٹ اللہ کو اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے تو معذرت چاہتا ہوں اس کا میں نے تو نہیں دیکھا تو ہر چیز یعنی قرآن بھی پیش کرنے والے کون ہیں ہم نے نبی کے کہنے سے مان لیا کہ یہ کس کی کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کیا شخصیت پرستی ہے ایک شخص کو آپ نے اتنا پروٹوکول دے دیا کہ پوری پوری زندگیاں اس پہ آپ قربان کر دیتے ہیں اسی لائف اسٹائل پہ اسی طریقے پر کیا ہے کیا ہے یعنی وہ بھی تو ایک انسان تھے نا یہاں تک کہ جو گورے جو ذرا لبرل گورے ہیں لبرل کا مطلب براٹ مائنڈڈ قسم کے گورے ہیں متاسب نہیں ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے انسان تھے بہت اچھے کام کی انہوں نے انہوں نے اس زمانے میں بچیاں زندہ دفن کی جاتی تھی ان کو زندہ دفن ہونے سے بچایا بہت اچھا کام کیا تو ہر دور میں اچھے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو قوم کو صحیح سمت میں گائیڈ کرتے رہے ہیں میں جب جملہ ادھورہ چھوڑتا ہوں آپ کے ہونٹوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آپ ہونٹ ہلاتے ہیں کہ نہیں ہلاتے تاکہ مجھے اندازہ رہے کہ آپ میرے ساتھ شریک ہیں کہتے ہیں یار ہر دور میں اچھے لوگ پیدا ہوئے ہیں کسی نے بلویجات کر لیا کسی نے کوئی ایسی تھیوری پیش کر دی جس سے آج دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے کسی نے انسانیت کی خدمت کی کسی نے ویمن رائٹس کے لیے آواز اٹھائی کسی نے بچوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی کسی کو یہ لگا کہ یہ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی جو عبادت کی جاتی ہے یہ غلط ہے یہ خدا پہ لاؤ تو ایسے لوگوں کے نظریات تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی طرح کے ایک انسان تھے اچھے کام کی ہیں یہ نہیں کہ سب کچھ انہی کے حوالے کر دو انہوں نے کہا عورت پردہ کرے تو پردہ کرے تو ٹھیک ہے انہوں نے اپنے زمانے کے لحاظ سے کھا ہے ابھی پردہ وردہ نہیں ہے مارکٹ میں یہ چیز چلنے والی اب زمانہ ترقی کر گیا یہ پردہ وردہ یہ پرانی بات نہیں ہے اپنے دور کے لحاظ سے ٹھیک تھی انہوں نے کہا شراب نہیں پیو انہوں نے اصل میں دیکھا ایکچوالی کچھ شراب پی کے لوگ سوڑا سا ٹون ہو جاتے ہیں الٹے الٹے حرکتیں کرتے ہیں بھائی آپ آگے سے رٹ جاؤ اچھا آپ بیڈی وہ بنا رہے ہیں ٹھیک ٹھیک پھر صحیح ہے میں نے کہا بتا نہیں کیوں کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ شراب پینے کے بعد لائٹ ہگڑے ہو رہے ہیں بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں تو معاشرے میں کوشش کی کہ بھائی شراب کو معاشرے سے کیا کیا جائے بولتے کیوں نہیں بھائی ختم کیا جائے نا اور کیا آپ fill in the blanks میں اور کیا لفظ ڈالیں گے آپ یہ یہی کر دیں نا میں کوئی آپ کو بہت بڑی آزمائش میں تو نہیں ڈال رہا کہ کوئی ایسا word چھوڑ رہا ہوں جو ایک سکول میں پیپر آیا آج کل جو آپ کے علاوہ سکول کی بات کر رہا ہوں جو سکولوں کا حال ہے نا education کا جو حال ہوا ہے سکولوں میں تو اردو کا پیپر تھا اس میں سوال اس طرح سکتے ٹیچر کو بتا تھا میں نے پڑھایا کیا ہے نا تو اس نے سوال ایسے بنائے کہ بتاؤ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ سترہ کیا کیے آپ کو پتا ہے نا محمود غزنوی نے سترہ حملے کیے تھے نا تو پہلا سوال یہ تھا کہ بتاؤ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ سترہ کیا کیے دوسرا سوال یہ تھا کہ بتاؤ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ کتنے حملے کیے تیسرا سوال یہ تھا محمود غزنوی نے کس ملک پہ سترہ حملے کیے چوتھا سوال یہ تھا کس نے ہندوستان پہ سترہ حملے کیے اب آپ بتاؤ جو ان چاروں سوال کے بھی جواب نہ دے پائے اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے پھر تو میں جو بلینکس چھوڑ دیتا ہوں اس سے بھی آسان سوال ہے جو اس اردو کی کتاب میں سوال آئے تھے لیکن صرف آپ کی توجہ کو اپنی طرف کرنے کے لئے تو وہ یہ کہتے ہیں بھئی ایک اچھے انسان تھے وہ ایک گورینے کتاب لکھی ہے سو اچھے انسان تو اس میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے تذکرہ کیا جن کا دنیا پہ سب سے زیادہ اثر ہوگا اور پوری دنیا تبدیل ہو گئی آپ کو پتہ ہے گورے اس بات کا اطراف کرتے ہیں ان کے جو ماضی میں جو گزرے وے مورخین ہیں میں نے خود پڑھا ہے ایسا ہی نہیں میں کہہ رہا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام دنیا میں نہ آتا یہ دنیا گندگی کا ڈھیر ہوتی یہ دنیا گندگی سب سے پہلے صفائی لوگوں کو صاحب سترہ رہنے کا جو صلیقہ سکھایا ہے وہ اسلام اور مسلمانوں نے سکھایا ہے نہانا مسلمانوں نے سکھایا ہے استنجا مسلمانوں نے سکھایا ہے وہ تو اب تک سکھا رہے ہیں بھی تک پورا سیکھیں نہیں ہیں وہ لوگ وہ مسلم واش روم اور غیر مسلم واش روم ان کے ہیںاں الگ الگ ہوتے ہیں مسلم کا مطلب لوٹا ہوگا مسلم مطلب اس میں لوٹے گا کوئی انتظام نہیں ہے مسلم شاور اور غیر مجھے ایک صاحب کہنے لگے مسلم شاور چاہیے کہاں سے ملے گا میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے شاور کب سے اسلام قبول کر لیا ہے شاور نے شاور بھی غیر ہندو اور عیسائی ہوتے ہیں تو تو وہ اور یہ اعتراف صرف صفائی ستھرائی کے بارے میں نہیں سائنسی ترقی کے بارے میں بھی گوروں نے اعتراف کیا ہے کہ اگر اسلام دنیا میں نہ آتا تو آج ہم جس سائنسی ترقی پر ہیں آج سے پانچ سو سال کے بعد ہم یہاں پہنچتے اسلام کی وجہ سے اور مسلم سائنسدانوں کی وجہ سے پانچ سو سال کا فاصلہ ہمارا کم ہو گیا ہے وجہ اس کی یہ ہے اس نے یہ لکھا ہی گورے نے لکھا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو اس نے توہمات کی دنیا سے لوگوں کو اقل پرستی کی طرف اسلام لے کر آیا کہ اقل سے سوچو اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاکاللہ